بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنت کے یاکوتوں میں سے ایک یاکوت جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور جب اللہ پاک نے انہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشانتہی پر یہ پتھر بیت اللہ کے ایک کوشے میں نصب فرما دیا گیا حجر کے معنی پتھر جبکہ اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حجرِ اسود کو اپنے عمل و خیر کا گواہ بنا لو کیونکہ یہ قیامت کے دن اللہ پاک کے دربار میں اپنے استعلام کرنے والوں کی سفارش کرے گا اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو شخص حجرِ اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اس نے اللہ پاک سے مسحفہ کیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم علیہ السلام دو جنتی یاقوت ہیں اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے یہ ایک عجیب کرشماتی پتھر ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی بھی قوت رکھی ہے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس وقت حجرِ اسود جنت سے آیا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا پھر انسانوں کے گناہ نے اسے سیاہ کر دیا اس کے فضائل اور عصاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں لیکن جنت کا یہ انمول موتی مقدس و متبرک یاقود گردشِ آیام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا متدد بار اس کی ظلمت کو ظالموں نے تار تار کیا یہ پاک پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کعبہ شریف کے اسی کونے میں پڑا رہا پھر جب طفان نوح علیہ السلام برپا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امانتاً اس پتھر کو جبلِ ابی قیس میں رکھ دیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہاں ہی رہا پھر جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی اس پتھر کو ابی قیس نامی پہاڑ سے نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اس طرح پھر حجرِ اسود کو اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے رون کو افروز تھا پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی و جانشین کو شکست دے کر بہرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کرامتی سردار بن گیا اس نے سب سے برا کام جو تاریخ میں سیاحترین لکھا گیا ہے وہ یہ کہ مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر حملہ آور ہوا یہ اس قدر ظالم و جابر تھا کہ یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مکہ میں ہی کیوں حج کرنے چاہتے ہیں تین سو سترہ ہجری کو اس نے بہرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا مکہ میں بے دریغ لوگوں کو شہید کیا گیا اس نے تیس ہزار لوگوں کو شہید کیا جن میں سے سترہ سو حاجی اور سات سو تواف کرنے والے بھی شہید ہوئے اس نے یہ سارا کھیل میزابِ رحمت یعنی کعبہ شریف کا پنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے مقامِ ابراہیم علیہ السلام اور حجرِ اسود چوری کرنے کے لئے کھیلا تھا دو آدمی اس کے لئے کعبہ شریف پر چڑھے مگر سر کے بل زمین پر گر کر وسلِ جہنم ہو گئے مقامِ ابراہیم علیہ السلام تو اس کے ہاتھ نہ لگا جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کر لیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجرِ اسود کو اکھاڑ لیا اس پر کئی ضربے لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور وہ اسے اپنے ساتھ بہرین لے گئے ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلافِ کعبہ کو ٹکڑے کر کے پوجیوں کے عالی عہدداروں میں تقسیم کر دیئے یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ حج بیت اللہ بھی موقوف ہو گیا علامہ، سیوتی، تاریخِ ابنِ خلدون اور امام تبری، امام کرتبی اور اس کے لئے تمام مورخین اور مہدسین نے اس واقعے کو مستند روایات سے ذکر کیا ہے ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالی شان مکان تیار کیا اور بہرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا وہ ہر سال مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے حاجیوں کو اغوا کرتا اور قتل کرتا اسی طرح تقریباً بائیس سال تک خانہ کعبہ ہجرِ اسود سے خالی رہا اس کے بعد موجزانہ طور پر اصل ہجرِ اسود واپس خانہ کعبہ پہنچا اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ نے بہرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معایدہ کیا کہ تیز ہزار دینار میں حجرِ اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے خیر تین سو انتالیس ہجری کو عباسی خلیفہ نے اس وقت کے ایک بڑے محدث آمام عبداللہ رحمتاللہ علیہ کو ایک بائیس رکنی وفت کے ساتھ بہرین حجرِ اسود کو واپس لانے کے لیے پھیجا یہ یاد رہے کہ بائیس سال تک حجرِ اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بہرین میں ہی رہا اب جب حضرت عبداللہ بہرین پہنچے تو بہرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجرِ اسود کو چھپا دیا جائے اور نکلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کر دیا گیا حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا یہ حجرِ اسود نہیں ہے اب دوسرا پتھر لائیا گیا آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی اصلی حجرِ اسود نہیں ہے حاکمِ بہرین ابو طاہر کہنے لگا کہ یہ کیسا پہ مانا ہے آپ کا حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجرِ اسود کو ایک ایسا جنتی پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اسے آگ کوئی اثر کر سکتی ہے اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا تو گرم ہی نہ ہوا حضرت عبداللہ فرمانے لگے یہی اصلی جنتی پتھر ہے حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی آپ اس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا روایات میں آتا ہے کہ ابو تاہر وفات چیچک سے ہوئی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو تاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا کوئی علاج نہ تھا اور اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور بھاگتے تھے اے اللہ پاک میرے اور اس ویڈیو کے سب دیکھنے والوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں ایک بار ہجرِ اسوت کو بوسا لینے کی سعادت نصیب فرما آمین یا رب العالمین اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ